یہ شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کے ساتھ کھلوڑ کریں سویاد رکھو سیاست کرنا ہے تو دوسرے طریقے ہی کمانا رہا ہے تو دوسرے طریقے ہی لیکن شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار پو یہ ننگا ناچ نچاکو ایسے گندے کمانے کی تمہا لوگاں کو کیا ضرورت پڑی منگنا رہا تو بھیک منگو آکو ٹیپو سلطان کے نام پر خوم سے بھیک منگو ٹیپو سلطان اپنے شہید کی عقیدت میں تمہا بھیک دے آل دے وہ چھوڑ آل کو تمہیں لوگاں صرف چند ٹکے چند پیسے کی وجہ سے تمہیں لوگاں ناچ نگانے کی مہجازت دیکھو شہید کی روح کو ناراض کریں سویاد خود دل دو کیا ٹیپو سلطان شہید بولتے ہی ایک تو ہمارا ایمانی عقیدہ ہے ان سے ایک عقیدت ان سے دنیا کا کوئی اولیاء اللہ ایسا نہیں جو بھارت کا نام لیتے ہی شہید ملت کو دل سے یاد نہیں کرتا ان کی عظمت کو سلام نہیں کرتا ان کی ولایت کیسی تھی کہ جو بولے تھے کہ میری مزید آلہ میں سب سے پہلے نماز انہیں پڑھاتا ہے جو زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جس کی نماز تک خزانی ہو اور جو اپنی نظروں سے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ایسے ولی کے دربار میں ایسے ولی کی مزار پر اور ایسے ولی کے خاندان کے شہادہ کے مزاروں کے درمیان جس طرح گندہ ناچ ناچا گیا سب سے پہلے میں اس کل مزمت کر دوں اور خبروں پر کھڑے ہو کر بے حیائی کا حد پر وہ ایک سبری مالا میں عورت کو جانے کی اجازت نہیں دی رہی اور کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پر ٹورسٹ ویسٹرن لباس پن کر رہی تو اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے لیکن شہید ملت جو زندگی بر کسی عورت غیر محرم کو نہیں دیکھے ان کی مزار پر یہ تا گندہ ناچنا چا گیا سب سے پہلے میں اپنے اندر ایک شرمند کی فیلم ہے کیا کل خیامت میں میں شہید ملت کو جواب دی ہمیں محسور کے لوگاں شہید ملت کا دم بھرنے والے لوگاں شہید ملت ٹپو سلطان کا نام لینے والے لوگاں کل خیامت کے دن شہید ملت پوچھے ہم نہ کہ تم نہ لوگاں کو میری مزار کی بھی عظمت نہیں تھی گیا تو ہمارے پاس اللہ کے واسطے کوئی جواب نہیں ہے سب سے پہلے میں اللہ سے معافی مانگ دوں کل میں سامنا کرنے کے لئے شہید ملت کا تیار نہیں ہوں لیکن اس میں سب سے بڑے مجرم تمہیں بولتے ہیں آرکولیٹکل ڈپارٹمنٹ ہے بول کر یہ پرمیشن تمہارے پرمیشن کے بغیر کیسا دے سکتا تمہیں لوگاں اگر سختی کرتے ہیں چلو انہیں اجازت دی آ رہی گا انہیں تو بے ایمان ان کو تو کیا بھی معلوم نہیں ایک شہید کی عظمت بھی معلوم نہیں اور وہاں پر آرام کرنے والا ہے کہ یہ خدر اور ان کا مذہب کبھی ان لوگوں کو معلوم نہیں لیکن جو وقف میں بیٹی ٹیپو وقف اسٹیٹ میں بیٹی تمہارے لوگاں کو تو معلوم ہے اب ہاں کو جو بہانے بنا رہی یہ بھی آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگاں اور ہمارے آلی جناب مجید صاحب ایس ڈی پی کی طرف سے جو باہر بات ہے جس کے بعد تمہیں آ کو صفائی دے یاد رکھو اچھے آدمی کا کام صفائی دینا نہیں رہتا اچھے آدمی کا کام اپنے غلطی کو مان کو ایندہ اصلاح کرنا اچھے آدمی کی علامت اس کا مطلب کیا ہے تمہیں صفائیان دے رہی ہیں تمہیں آ کو بولڈرنگ کیا امنا معلوم نہیں تھا معمولی ٹیفن لے جانے نہیں دے رہی ہیں اندر توشہ چک کر رہی ہیں چپل وہاں تک لے جانے نہیں دیتے چپل نہیں جانا ایک برہانہ لڑکی چلے گے جا چپل جانے سے پہلے دس پندرہ جانے ٹرافک پولیس جیسے ہاتھ دکھا کو ہیلمنٹ نہیں سو روکتے ہیں ویسا چپل پر لگ گئے تو تمہارے وہاں لوگاں روکری پارکنگ میں گاڑی کھاڑے تو دس سنے ٹکٹ آ لینے آ جاتی وطہ بڑا سسٹم وطہ بڑا کیامرے سب گئے جانے کے بعد تمہارے لوگاں کو معلوم نہیں آئے یہ شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کے ساتھ کھلوڑ کریں سو یاد رکھو سیاست کرنا ہے تو دوسرے طریقے ہی کمانا رہا ہے تو دوسرے طریقے ہی لیکن شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار پو یہ ننگا ناچ نچاکو ایسے گندے کمانے کی تمہارے لوگاں کو کیا ضرورت پڑی مانگنا رہا تو بھیک مانگو آکو ٹیپو سلطان کے نام پر خوم سے بھیک مانگو ٹیپو سلطان اپنے شہید کی عقیدت میں تمہیں بھیک دے آل دے وہ چھوڑا لگو تمہیں لوگاں صرف چند ٹکے چند پیسیں کی وجہ سے تمہیں لوگاں ناچ نگانے کی ماہ اجازت دیکھو شہید کی روح کو ناراض کریں سو آج تمہیں میڈیا میں آپ کو اپنے چہرے صاف کر لے رہی گا کل قیامت میں ٹیپو سلطان شہید کے سامنا نہیں کر سکتے یاد رکھو اپنے اندر شرماؤ شرماؤں کو تمہیں سب سے پہلے اگر تمہارے سے نالاکی ہوئی تو یہ اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو دوسرا سب سے پہلا کام تمہیں یہ عہدے کے خابل نہیں ہی ہرگز یہ عہدے کے خابل نہیں ہی یہ عہدہ ان لوگوں کو دیو جن کے اندر صحیح ٹیپو سلطان کی عظمت ہے صحیح ٹیپو سلطان کی ویراست ہے جو اپنے آپ کو شہید ملت کی طرح اللہ کے راستے میں خربان کرنا چاہتی انشاءاللہ شہید کو ایسا شہید کی مزار کے تقدس شہید کی مزار کے عظمت ہمیں ایسا قوم میں بٹھانا چاہتی کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھنا چاہتی اس لئے بالخصوص میں شہریان محصور سے اور یہاں کے ہر بارسوخ آدمی سے بولنا چاہتا ہوں میں جو وہاں پر سیاسی عہدہ رکھنے والے بالخصوص ہمارے عالی جناب تنگیر سیٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے جو بھی غلطی ہوئے فوراں سے فوراں یہ غلطی کا تدارک تمہیں لوگان کرو اور محصور والے آج ہمیں جیرینسو چن کے واسطے میں کتے لوگان کے ساتھ کتے بڑے بڑے اولیاء سے اللہ تعالی مجھے ان کے ساتھ بیٹنے کا موقع دیا ہے انہوں اکثر یجبل دیں آج ہمارے یہاں زیادہ فتنے فساد نہیں ہوتے اللہ کی طرف سے زمین آسمانی آفتہ نہیں آری آپ دیکھ رہی گا کرگ میں بارش آیا تو کرلا میں بارش آیا تو حالتان خراب ہو جاری یہ سب ہو رہا ہے اور راجستان وغیرہ میں دیکھ رہے رہیں گا میواز ہریانہ میں حالتان خراب ہو جاری لیکن محصور کو ریاست کرناٹک کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین پیس کا امن کا گہوارہ کئی کو بنایا ہے یہ میری اور آپ کے گندی سیاست کی وجہ سے نہ ہوئے یہ شہید ملت کے بدولت اللہ تعالیٰ ان کی خربانی کے بدولت آج ہماری ریاست میں اپنے امن و امان رکھا چاہو اگر اس امن و امان کو خدا کے عذاب پر دعوت دینا کر دو تمہیں شہید کے تقدس کو پامال کرو اس لئے ہم جیسے نوجانہ بلکل اسے برداشت نہیں کرتے ہیں ہمیں کارروائی کر رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں اس کے پیچے لکھو ہی تمہیں لاکھ صفائی دے لیو لاکھ تمہیں اس کے واسطے کیا ملے آکھو اپنے میڈیا میں اپنا چہرہ صاحب دکھاؤ لیکن انشاءاللہ خدا کی لاٹین آواز نہیں ہوتی لیکن یہ ضرور لگتے ہیں اللہ جب تمہارا انتخاب لیتا ہے اور شہید کی جو عظمت تمہیں پامال کریں ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی یہ ٹھک ٹھک اپنے غیب سے کرتا ہے